بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزد و محترم ناظرین اکرامر آج ہم بات کریں گے اللہ کا بہت ہی پیارا نام یا وکیلو یا وکیلو یا وکیل اے کارساز بڑا ہی کارساز اس کا مطلب بنتا ہے چودہ مرتبہ یہ وظیفہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے اور اسم جمالی ہے جی اور علم العداد میں دیکھا جائے تو اس کے سکسٹی سکس عدد بنتے ہیں اور فیفٹی تھری نمبر کا اسم پاک ہے صفاتی اسم ہے اور بہت سے خصائص ہیں اس کے آج آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون کون سے اس کے خوبیاں ہیں اور کون کون سے فائدے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں ویسے تو لا تعداد اس کے فائدے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے چیدہ چیدہ جو پریکٹیکل میں ہمارے آئے ہم نے لوگوں کے اس کو پریکٹیکل کیا اور لوگوں کو شفایا بھی ہوئی انہیں فیض ملا اس کے بارے میں آپ کو اگاہی دوں گا کہ یہ چھے سو چھے بار اگر اس وظیفے کو آپ پڑھتے ہیں تو رزق کی کشادگی کا اعلیٰ ترین وظیفہ ہے جس میں رزق میں برکت ملے جہاں آپ کو رزق کے مسائل ہوں پریشانیاں ہوں تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد آپ کی ہو جائے اور آپ کے رزق میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے تو اس کے لیے جب آپ اسے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ پہنچے گا اسے چھے ہزار چھے مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہت زبردست ہے ایک سو دو مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں جس طرح میں ترتیب سے بتاتا ہوں اگر آپ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ بہت سے آپ کو فائدہ پہنچیں گے کس کے ساتھ صدقات بھی بتاؤں گا ایڈ ڈ اینڈ اور ساری چیزیں آپ کو طریقہ سارا پورے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا ہر قسم کی مہم جوئی کے لیے بہت زبردست ہے آپ جہاں بھی کوئی مشکل سے مشکل کام ہے اس کی طرف جب بڑھیں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی ایسی صورت میں ڈبل تھری ڈبل تھری تین ہزار تین سو تیس مرتبہ اس وظیفے کو آپ پڑھیں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اسی طرح سکسٹی سکس ٹائم ہر نباز کے بعد اول آخر گرد و دروشیب کے ساتھ اور کوشش کریں کہ باوضوع قیفیت میں اللہ کا ذکر کریں اللہ کا نام لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے آپ کو بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچیں گے آپ کے گمان سے زیادہ اسی طرح آندھی ہو توفان ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ناگہانی آفت آ جائے تو ایسی صورت میں اللہ کا کلام جب آپ گیارہ سو پچپن مرتبہ اسی وظیفے کو پڑھیں گے یا وکیل ہو یا وکیل ہو یا وکیل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے آپ کو تحفظ ملے گا پناہ ملے گی جب اس وظیفے کو پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ کے کرم سے وہ توفان آپ آندھی اور وہ بجلی کی کڑک وہ آسمانی آفات زمینی آفات و بلیات تمام قسم کی آفات و بلیات سے آپ محفوظ رہیں گے اور اس سے آپ کو کوئی نقصان یا ضرر نہیں پہنچے گا اور بالکل انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کے اوپر سے ٹلتی ہوئی چلی جائیں گی آندھی ہو برسات ہو آفات ہوں تو ایسی صورت میں ایک سو بیس مرتبہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں اور جہاں کئی مشکل پیش آئے گی دیا گئے نمبروں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ وظیفہ آپ کے اٹکے ہوئے کام جو رکے ہوئے معاملات ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ کسی جگہ معاملہ اٹک گیا کسی جگہ الجن آگئی رکاوٹ آگئی پریشانی آگئی اور ایسی تمام رکاوٹیں جو آپ کے کاروبار کے اندر رکاوٹے ہو رشتے ناتوں میں رکاوٹے ہو الجنے ہو جہاں جہاں آپ کو رکاوٹ نظر آئے تو پھر ایسی صورت میں اس وظیفے کو دو ہزار ایک مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ کے مسائل اٹکے ہوئے جو کام ہیں وہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے اور دو سو ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں یہ پڑھائیاں جو ہیویری کر سکتی ہیں اگر کوئی آپ کو مشکل ہو تو کمنٹ باکس میں لے سکتے ہیں اور ویسے عام اجازت ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں ہر طریقے سے اسی طرح آسمانی زمینی بلیات ٹل جائیں جو بلیات ہوتی ہیں آفات ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشانی کا بعض اوقات موجب بنتی ہیں ایسی صورت میں گیارہ سو ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں اور ٹریپل تھری ون 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 ایک سو گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور زمینی آسمانی بلیات تمام قسم کی آفات و بلیات ٹل جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اسی طرح اگر باطنی فیض آپ چاہتے ہیں اپنے باطن کو روشن کرنا چاہتے ہیں اللہ کے کلام سے اللہ کے نام سے تو اس میں گرامی آپ کو بہت زیادہ طاقت دے گا یا وکیلو یا وکیلو یا وکیل سخز زیرو سخز زیرو چھ ہزار ساٹھ مرتبہ اسی وظیفے کو آپ پڑھیں گے تو باطن کا فیضان ملے اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کے قلب کے اندر باطنی روشنی آ جائے اور آپ کا باطن باطن کی آنکھ کو کھول دے یہ وظیفہ اللہ کے فضل کرم سے ظاہر و باطن دونوں کے اندر بہتری آئے اور نور آپ کے اوپر برستہ ہوا واضح ہو ایک سو دو مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا اسی طرح حاجت رواہ عمل ہے جو یہ حاجت رواہ بھی عمل ہے جو آپ کی حاجات ہوں دلیت عملائیں ہوں ان کو پورا کرنے کا عمل ہے اگر ایسی صورت میں ڈبل فور فور زیرو چار ہزار چار سو چالیس مرتبہ اسی وظیفے کو یا وکیل ہو یا وکیل ہو یا وکیل پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حاجات پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور بہت بہتری آپ کے اندر آ جائے گی اسی طرح بری عادات جو نشے کی عادت ہے بری عادات ہوتی ہیں گھروں کے اندر بچوں میں بڑوں میں جوانوں میں بڑوں میں اور بعض انجیکشن لیتے ہیں خوابہ و گلیاں لیتے ہیں تو بیگر جو چیزیں لے رہے ہوتے ہیں ایسی صورت میں چھہزار تیس بار اس وظیفے کو پڑھ کے اور وہ پانی دم کر کے دیں انشاءاللہ ایسے جو نشیعوں کو خودری پڑھتے ہیں ان کے لیے گھر والے پڑھ کے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حاجات وہ جو ایسے گناہ ہوں گے بڑے بڑے غلطیاں ہوں گی وہ ساری دور ہو جائیں گی گھروں میں اس قسم کے مسائل بعض اوقات اپنے اندر ہی ہوتے ہیں ان کو پھر صحیح کرنے کا بہترین طریقہ ہے اس نفسیاتی مسائل جو ہوتے ہیں اوجنے ہوتی ہیں رات کو بچے اٹھ جاتے ہیں اور کچھ گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں ان میں اونچ نہیں چھوتی یہ گھروں کے اندر تو ایسی صورت میں جہاں کہیں ایسا مسئلہ آپ کو نظر آئے تو ایسی صورت میں اس وظیفے کو پڑھیں چھہزار تیس بار انشاءاللہ اللہ کے فضل و چھہ سٹھ بار ہر نماز کے بعد پڑھیں اسی طرح کسی بھی مقدمہ کیس کے اندر دیوانی ہو فوجداری ہو کسی قسم کا بھی معاملہ ہو تو اگر آپ کے کیس الجھ ہوئے ہیں اٹکے ہوئے ہیں معاملات بہت زیادہ عدالتوں میں خراب ہیں تو ایسی صورت میں دیوانی فوجداری کے سن کے لیے بارہ ہزار مرتبہ اسی وظیفے کو پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک سو بیس بار پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہر طرح سے بہتر رہیں گے اور یہ مقدمات آپ کے خارج ہوتے چلے جائیں گے فورٹی دیز کا یہ وظیفہ ہے اسی طرح اللہ کی پناہ کا بہترین عمل ہے اللہ کی پناہ میں آنے کا چھہزار ساٹھ مرتبہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور اللہ کے کرم سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور بہت سی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے ٹالے کا عمل ہے پریشانیوں کے ٹالے کا عمل ہے اور اس کے لا تعداد فائدے ہیں ظاہر و باطن کو روشن کر دے اور اللہ من کی مرادیں آپ کی پوری ہوں من کی شادی پوری ہو جائے من پسند کی شادی اور اللہ کی پناہ میں کوشادگی رزق کا المقصر ہم کہہ سکتے ہیں وظیفہ عدالتی معاملات کے اندر بہتری اور چھاسٹھ مرتبہ اگر آپ اسے پڑھ لیتے ہیں آپ کے ظاہر و باطن کو لے لی پڑھیں انشاءاللہ روشن فرمائے گا جس طرح میں نے کیٹاگریز بتائی ہیں کیٹاگریز کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور آپ کی مشکلیں ٹلیں گی اسے پڑھنے کا طریقہ دور کات بعد نمازی شاہ سلام پھیرنے کے بعد بارہ دفعہ دروش شریف تین دوہ سور فاتحہ تین دوہ سور اخلاص اور پھر چھاسٹھ مرتبہ اسی یا وکیلو یا وکیلو یا وکیل اور پھر بارہ دفعہ دروش پاک پڑھ کے اللہ سے روح کے دعا کریں جو بھی حاجات ہوں گی انشاءاللہ برائیں گی صدقے کے لیے بارہ سو گرام دھانہ دے سکتے ہیں تین سو گرام بھی دے سکتے ہیں اور اسی دعا تین لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں اور نو لوگوں کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں اور چھا سکھ لوگوں کو بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں اور ہلکے سہر کا صدقہ بھی کوئی دے سکتے ہیں سکٹی سکس گرام بھی کوئی دانہ پرندوں کو پھینک سکتے ہیں اور اس میں تین لڈوں بھی کسی کو دے سکتے ہیں تین سو گرام بھی دے سکتے ہیں اللہ رب العزت سبھی پہ کرم فرمائے اس وزیفے پہ اگر آپ نے عمل کیا انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری ہوں گی جو جو مشکلے ہیں انشاءاللہ وہ رفع ہو جائیں گی اللہ سبی کا حمی و ناصر ہو نئے وزیفے کے ساتھ دوبارہ سے